بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں خاج عاصف صاحب نے کل اچانک خیران کن بیان دے دیا ابھی ہم اس بیان کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ آج اس کا پارٹو بھی سامنے آگیا کل خاج عاصف صاحب نے جو بیان دیا تھا اور آج جو بیان دیا ہے اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خاج عاصف کی بیانات کیوں دے رہے ہیں اس سے وہ کیا خص کرنا چاہتے ہیں وہ کل کے اس بیان کے بعد خاموشی بھی اختیار کر سکتے تھے یہ تو ہے نہیں کہ خاج عاصف اتنے بڑے انقلابی ہیں کہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں وجہ پھر کیا ہے وہ یہ کیوں باتیں کر رہے ہیں اور آج ایک حد جو ہے وہ جعوید دتیف صاحب نے بھی پھلانگی ہے جعوید دتیف صاحب نے نہ صرف وہ بیان خطرناک سخت ترین بیان دیا بلکہ اسے خود اپنے ٹوٹر پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر بھی کیا ہے اور جعوید دتیف صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس میں اب وہ نواز شریف صاحب کی حمایت کو بھی شامل کر رہے ہیں تو اس سارے کھیل کا مقصد کیا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے ان چیزوں کو ملا کر دیکھنے کے ضرورت ہے اور یہی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے جو کل خاج عاصف صاحب نے بیان دیا تھا اس کے دو حصے تھے آپ ذرا پہلے اس پر میں ایک دو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پھر آج کے بیان کو ذرا ملا کر دیکھیں گے پہلے آپ ذرا کل والا بیان سنیں اور اس کے دو پارٹس کو دیکھیں الگ الگ وہ کیا ہیں پہلے یہ دیکھئے میں تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں جس طرح ایک کریکشن کی گئی ہے تاریخ کی ایک تصحیح کی گئی ہے کریکٹ کیا گیا جو انہی سو انہی سو انہی سی میں جو ظلفکارلی بلٹو شہید کو جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ جو ہے میاں نواز شریف کا بھی ٹیک اپ کرے مسئلہ اور اگر میں تو اس بات کا میں وقلہ سے بات کر رہا ہوں اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں دار کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی جو ریورس کیا جائے لیکن اصل فورم تو پارلیمان ہے جنہوں نے کیا ان کو بلائیں وہاں پا میں نہیں بلکل بلائیں ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے ان لوگوں کو یہ کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے اس ملک کی قسمت کے یہ انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا بلکہ ایسے نہ ہو کہ ان کو بلانے سے آپ کو ایک دفعہ پھر گھر نہ بیج دیا جائے نہیں چلیں گھر اب بڑی دفعہ گئے ہوئے ہمیں گھر کا راستہ پتہ ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے دو حصے ہیں بلکہ تین ہی کہہ لیں اب دھائی حصے کہہ لیں پہلا حصہ یہ ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ جس طرح سے بھٹو صاحب کا ریفرنس بھیجا گیا ہے پینامہ کے حوالے سے یا پینامہ میں نواز شریف صاحب کو فارق کرنا اور ان کے خلاف کاروئی کرنے کے معاملے کا بھی ریفرنس بھیجنا چاہیے سپریم کورڈ کو اور زیفر سکوت میں جتا ہے صدر بھیجتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آصف درداری صدر ہیں یہ ریفرنس بھیجنا چاہیے تاکہ سپریم کورڈ اپنی اسطلاح کرے اور کہے کہ سپریم کورڈ نے نواز شریف کو نکالنے اور سزا دینے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے یعنی وہ اسی پیٹرن کا فیصلہ چاہتے ہیں قاضی فائصہ سے جس پیٹرن کا فیصلہ قاضی فائصہ نے بھٹو صاحب کے حوالے سے دیا یعنی بھٹو صاحب کے بارے میں نے کہا گیا جی آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر یہ ریفرنس صدر صاحب کی طرف سے جائے قاضی فائصہ کو اور قاضی فائصہ پھر کہیں کہ ہاں نواز شریف کو سزا دینے اور اقتردار سے بے دخل کرنے کے لیے آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے مگر کیا زرداری صاحب یہ کر سکتے ہیں دوسرا حصہ کیا تھا دوسرا حصہ اس کا یہ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے ان کو پارلیمنٹ بلائے جائے پارلیمنٹ بلانے والے ایک سوال پر میں بعد میں آتا ہوں پہلے یہ جو ہے نکتہ کہ کیا زرداری صاحب ایسا کر سکتے ہیں کہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں یہ بہت مشکل ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پینامہ پیپرز کے حوالے سے بلاول اور آصف زرداری دونوں کا ایک خاص موقف اور خاص نکتہ نظر رہا ہے ذرا یہ سن لیجئے کہ بلاول اس پر کیا کہتے رہے ہیں سنیے ذرا میں نے تو سمجھا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ گلی گلی میں شور ہے تو میں نے سمجھا کہ یہ گلی گلی میں شور ہے والا نعرہ وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے موٹر ویز بناتے ہوئے کمیشنز بنا کے پینما کے اپارٹمنٹس کھرے کر دیتے ہیں مگر اصل میں یہ جو گلی گلی میں شور ہے والا نعرہ یہ پینما وینما کی وجہ سے نہیں یہ اس لیے کہ یہ ہر چیز چوری کرتے ہیں بھائی یہ ہر چیز چوری کرتے ہیں پینما کے چوری پکڑی گئی اور پینما کے حوالے سے بلاول صاحب کا ایک خاص موقف رہا ہے لیکن آصر زرداری کا موقف اس سے بھی زیادہ سخت رہا ہے جو کہ اس وقت صدر ہیں اور جن سے ریفرنس بھیجنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سنویے زرداری صاحب کا موقف ان دو ججوں کو ضرور سلام کرتا ہوں جن نے فیصلہ دیا ہے کہ پرائم منسٹر ناہل ہو چکا ہے اور میری نظر میں وزیر آزم کو مورل طور پر ہستیفہ دے دینا چاہیے یہ ناہل حکومت ہے نہ ان سے حکومت چلتی ہے نہ ان سے مل چلتا ہے وہ ججوں کو سلام پیش کر رہے تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر فیصلہ دیا تھا اور پھر ان ججوں کو سلام پیش کرتے ہوئے نواز شریف سے پہلے استیفہ کا مطالبہ کر رہے تھے تو پینامہ کے حوالے سے نواز شریف کی ناہلی کو سراہ رہے تھے آصف زرداری صاحب تو پینامہ پر جب ان کا خود یہ موقف راہ ہے تو آج وہ کیسے بھیج سکتے ہیں ایسے کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کیسے سکتے ہیں آج میں کائرہ صاحب سے پوچھ رہا تھا کمر زمان کائرہ صاحب سے اور ان کو میں اسی بیان کا حوالہ دے رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے بہت کچھ ایک دوسرے کے خلاف کہا ہوا ہے لیکن آگے بڑھنے کی بات ہے ماضی کو دفن کر کے تو ابھی بھی سکتے ہیں زرداری صاحب لیکن بہرحال اس طرح کے پینات ان کے آڑے آئیں گے کیونکہ پینامہ کے حوالے سے آپ یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ آپ کا تو ایک خاص موقف رہا ہے تو اس لئے زرداری صاحب شاید یہ نہ کریں تو یہ جو موقف ہے کہ ہم زرداری صاحب سے کہیں گے یا صدر صاحب سے کہ صداتی ریفرنس بھیجا جائے کیا صدر ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بلائے جائے پارلیمنٹ کے اجلاس میں بلائے جائے جنرل فیض کو اور جنرل باجوا کو اور کل جب انہوں نے یہ بات کی میں نے پیچھے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ خاجہ عاصف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ایک سخت بیان دیا ہے یا سخت موقف اختیار کیا ہے تو یہ تو چلے انہوں نے کہا اور ابھی تک ہم اس کو یہ دھوننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میری دانست میں وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے اس کا پارٹو دیکھ لیجئے جو آج انہوں نے ایک اور پروگرام میں کہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں تو خاجہ عاصف صاحب نے آج کیا بیان دیا ہے آج کا بیان زیادہ سخت ہے یہ بھی سن لیجئے خاجہ عاصف کیا کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے میں نے یہ کہا ہے مجھے اس کا پیغام بھی آیا ہے کہ جی تم یہ گفتگو بان کرو جو ہے اچھا اس کا پیغام بھی آیا ہے جنہیں فیض کا پیغام آیا ہے جس کا بھی آیا ہے لیکن یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے تم بان کرو کہ پارلیمنٹ میں بلائے جائے گا تو ہم بھی دمکی میں اس بیان آیا ہے اچھا تو یہ تو پھر آپ کو اب آپ کیا ریویو کریں گے اپنے اس پوزیشن کو یا اسٹل منٹین میں سچ بول رہا ہوں میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا آپ کو بھی پتا ہے کہ اب بھی اسیمبلی میں آئے تھے اور انہوں نے ایڈوکیٹ کیا تھا کیس جو ہے بلکہ گر کو مجھے دمکی میں تو سیاستدان ہوں مجھے چار لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں چار لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں جن لوگوں نے مجھے دمکی دیا ہے کہ تم ہمارے مطلب گفتو نہ کرو ان لوگ وہ نہیں افورڈ کر سکیں گے نہیں لیکن یہ ایک دیفنس منسٹر آف اسلامی کے رپابلک اور پاکستان کو دمکی کون کیسے کیسے کوئی دے سکتا ہے کہ ہم یہ تم یہ جو گفتو کر رہے ہو کسیمبلی میں بلانا ہے اور فرانہ بلانا ہی ہے جس اس ویری شاکنگ کرسے میں نے آپ کا پلیٹ فارم یوز کر لیا اس کے لیے یہ تو میں خود باقی میں حیران ہو گیا ہوں مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو پہلے بھی دی ہوئی ہے پہلے بھی دی ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر دی ہوئی ہے مجھے پہلے بھی انہوں دی ہوئی ہے مارتے بھی ہیں اور پھر کہتا ہے روتے کیوں لیکن یہ اس طریقے سے اگر کہنا اور آپ کا ایک سٹنگ دیفنس منسٹر کسی کو ایسا کہنا اور آپ نے پھر پبلکی اس کو اکنالیج بھی کرنا یہ بھی سیریس بزنس یہ بھی سیریس بزنس یہ بھی سیریس بزنس اور اس کی اوپر آپ نے کہہ دیا یہ بھی نہیں ہے میں اپلیٹکل ورکر میں بہت کچھ افوڈ کر سکتا ہوں میں نے افوڈ کیا ہے تو یہ بھی سکتا ہے شیشے کے گھروں میں رہے کہ لوگوں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے اب یہ میں نے تفصیلی موقف آپ کو اس لیے سنایا کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ خاجہ آصف یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ ہم تو گھر جانے کے لیے تیار ہیں ہمیں گھر کا راستہ آتا ہے خاجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جی تم لوگ یہ فوڈ نہیں کر سکو گے یہ سب باتیں خاجہ آصف کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں جب وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جی مجھے ہم تو میں اس کو ہم نے پہلے بھی برداشت کیا ہے ہم اب بھی برداشت کر لیں گے اور ہمیں گھر کا راستہ آتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خاجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ اپنے لئے ایک راستہ تلاش کر رہے ہیں دیکھئے خاجہ عاصف کو یہ پتہ ہے کہ ان کا کیس اتنا کمزور ہے ریحانہ ڈار کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ جس بھی پلیٹ فارم پر جب بھی کھلا ان کو سپٹی اٹھانا پڑے گی اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا وہ جس بھی پلیٹ فارم پر چلا گیا خاجہ عاصف صاحب کسی بھی طریقے سے جیت سکتے ہی نہیں ہیں اب خاجہ عاصف صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی میرے خلاف فیصلہ آئے ٹرابنل سے آئے کسی عدالت سے آئے اور جب بھی فیصلہ آئے کہ ریحانہ ڈار جیت گئی ہے میں ہار گیا ہوں تو میرے پاس کہنے کو یہ جواز موجود ہو کہ بھئی مجھے تو اس سے نکالا گیا ہے کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹس دیں تھی میں نے یہ سٹیٹمنٹس دیں اس کے انتیجے میں ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اور اس کے انتیجے میں یہ سارے ریزلٹ چینج ہوا ہے اور مجھے نکال دیا گیا خاجہ عاصف صاحب شہید ہونا چاہتے ہیں سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں اور سیاسی شہید بننے کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں انہیں پتا ہے جانا تو شاید بیسے بھی ہے لیکن اگر یہ بیانات دے کر جاؤں گا تو میرے پاس کہنے کو کچھ ہوگا اور میں کہوں گا کہ مجھے ان بیانات کی پیداش میں نکال دیا گیا اور ان بیانات کی سزا دی گئی ہے تو خاجہ عاصف صاحب آؤٹ آف نو ویر چلے کل انہوں نے کہہ دیا ہوتا ہے کہ بعض افعہ کوئی انکر سوال کرتا ہے آپ پر خیال نہیں ہوتا آپ کہہ جاتے ہیں کل تو انہوں نے کہہ دیا لیکن جب ان کو یہ پیغام ملا کہ خبردار ایسی باتیں نہ کرو کیونکہ ان کی اسی گفتگو کا آخری حصہ اور بھی خطرناک تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلے کرنے والے یہ صحیح اور غلط کی بیعث میں میں نہیں جا رہا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے یا غلط کہہ رہے تھے لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ سخت بات ہے اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے کہ کس کو گھر جانا ہے کس کو نہیں تو اس کے بعد جب ان کو پیغام ملا کہ آپ خاموشی اختیار کریں ایسی باتیں نہ کریں تو ہاتھ پھر انہوں نے ٹیلیوین پر آ کر یہ بھی بتا دیا کہ مجھے دھمکیاں ملی ہیں تو یہ تو ایک سیدھی سیدھی کانفرنٹیشن ہوتی ہے سیدھی سیدھی لڑائی ہوتی ہے سیدھا سیدھا جھگڑا ہوتا ہے جو خاجہ آصف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں جو جو ہے وہ وہ میڈنس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کل کو اگر وہ گھر جائیں تو کوئی بھی عدالت یا ٹرابنل کو بھیجائے تو کہیں کہ میرے یہ بینا جو میں نے سچ بولا تھا اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ یہ راستہ یوں لے رہے ہیں اب آجائیے جاوید دتیف صاحب نے آج جو کہا ہے اب اس میں نئی بات کیا ہے پہلے بھی جاوید دتیف صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن آج دو باتیں نہیں ہیں ایک تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں پیسے لینے کا الزام لگا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایمان پر کر رہے ہیں ذرا پہلے بیان سنیں جاوید دتیف صاحب کا پھر میں اس کے دو مزید پہلوں پر روشنی ڈالتا ہوں سنیں ذرا میں بتاتا ہوں میں کامران شاہد صاحب آن اوت کہہ رہا ہوں یہ بات آن اوت کہہ رہا ہوں یہ بات کہ پیسے لے کے جتایا یا ہرایا جائے تو پھر ایسے ہی ریاستیں چلتی ہیں میں ثبوت کے ساتھ وقت آنے دیں نواز شریف کے کہنے پہ میں رکا ہوا ہوں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں میرے پاس سارے ثبوت ہیں میرے پاس نام ہیں میں نے آن اوت کہا ہے میں نام لوں گا مجھے نواز شریف کے روکنی کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایران خان کے حق میں پندرہ بیس سیٹے جتوائی گئیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کسی نے پیسے لے کے یہ کام کیا مجھے تو یہ بات تو کلیر کر رہے ہیں میں بڑا کلیر ہوں میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت بھی اور پنجاب کے اندر بھی پک اینڈ چوز کیا گیا ہے میں آپ کو کس لیے کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا تھا جب ایڈ دی اینڈ شہواز شریف کے پرائیمسٹر بنانا ہے نواز شریف کا راستہ روکنا نواز شریف کا راستہ روکنا ہنگ پارلیمنٹ لے کے آنا بھئی یہ تو کوئی بہت بڑے پلان لگ رہا ہے میرے صاحب یہ نواز شریف صاحب کبھی یہ خیال ہے کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے خاص طریقے سے اور ہنگ پارلیمنٹ میں کامران کسی کے خیال کو نہیں جانتا میں اپنی بات کر رہا ہوں نیاب ابھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے آپ کو رکا ہوئے اور پرائی میں نہ لے میں بلکل بلکل میں میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں میں بات کروں گا اور میں توقع رکھ رہا ہوں بہت ہی ختم کا دیسی آپ نے تو اچھا اب دیکھیں جعوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک تو وہ یہ اطراف کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جو حکومت بنی یہ بوگس ریزلٹس ہیں یعنی وہ یہ اطراف کر رہے ہیں کہ پیسوں کے لیندن سے ہوا ہے ان کے بقول ان کا الزام یہ ہے کہ پیسے چلیں اور جس نے پیسے اچھے دے دیئے اس کا ریزلٹ جیت میں آ گیا اور کسی کو ہروانا تھا اس کے پیسے چل گئے یعنی پیسوں کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے لے کر یہ سارا کچھ ہوا یعنی وہ الیکشن کمیشنر پر بھی الزام لگا رہے ہیں وہ آروز پر بھی الزام لگا رہے ہیں وہ نتائج بدلنے والوں پر بھی الزام لگا رہے ہیں جو اس وقت الیکشن کمیشنر کے دفتر میں بیٹھے اس ذمہ داری پر بیٹھے کام کر رہے ہوں گے یعنی پریزائیڈنگ آفیسرز ہوں گے اور باقی ان کا عملہ ہوگا ان سب پر الزام لگا رہے ہیں کہ پیسے لیے پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے مجھے یہ باتیں کرنے سے روک رکھا ہے کہ تفصیل نہ بتائی جائیں اس لئے میں نہیں بتا رہا یعنی گویا نواز شریف صاحب نے انہیں اتنی بات کہنے کی تو اجازت دی ہے اگر انہوں نے یہ بات کنسلٹ کی ہے نواز شریف صاحب سے اور ان کو روک دیا ہے اس کا مطلب ہے نواز شریف نے ان کو اتنا کہنے کی تو اجازت دی ہے کہ یہ تم کہہ سکتے ہو تو نواز شریف کی ایما پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا راستہ یوں روکا گیا ہے اب نواز شریف کا راستہ اگر روکا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف کے وزیراعظم بننے سے خوش نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے مجھے زبردستی روکنے کے لیے سارا کچھ پلان کیا گیا تاکہ میں وزیراعظم نہ بن جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے دل میں ایک گرج موجود ہے اور وہ اپنے بھائی کے وزیراعظم بن جانے سے خوش نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جعوید عدیف سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وہ وقت آنے پر یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ ان کا راستہ کیسے روکا گیا حالانکہ بات اس کے بالکل مختلف ہے بات یہ ہے کہ نواز شریف تو وزیراعظم ان کو تو بننا ہی نہیں تھا نواز شریف کو تو وزیراعظم بننا ہی نہیں تھا یہ شباز شریف کو بھی وزیراعظم جو بنایا گیا ہے اس کے لئے بھی بڑی محنت کی گئی ہے یعنی آپ دیکھیں نا سترہ سیٹوں کو ایک سو تائیس سیٹوں میں کنورڈ کر دینا یہ کوئی آسان بات ہے آپ نواز شریف کو یعنی آپ مطالبہ اجاوید عدیف صاحب مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ نون لیک کے سترہ سیٹوں کو ایک سو اکتر میں بدل دیتے ساداکھ سریعت دیتے تاکہ نواز شریف دیرعظم بن جاتے اب بھئی سترہ سیٹوں کو ایک سو ستر میں بدلنا کوئی آسان بات ہے پہلے یہ آپ نے جو کچھ یہاں پر طوفان مچا ہے اس کے انتیجے میں حکومت سٹیبل نہیں ہو پا رہی میں نے آج کچھ کاروباری لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ بڑی امیدیں تھیں کاروبار رکا ہوا تھا سٹاک مارکٹ اس طرح سے چل نہیں رہی تھی ریل سٹیٹ مارکٹ میں انویسٹمنٹ لوگوں نے روک رکھی تھی کنسٹرکشن انڈسٹری رکھی ہوئی تھی بہت ساری اور انڈسٹریز رکھی ہوئی تھی تو میں نے پوچھا کہ ہمیں توقع تھی کہ نئی حکومت آنے کے بعد یہ سلسلہ چل پڑے گا تو کیا چلا ہے تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نہیں عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوا اور مارکٹ میں کوئی حل چل نہیں ہے یعنی ہوتا ہے کہ نئی حکومت آتی ہے لوگ فوری طور پر اپنا انتظار کر رہے ہوتا ہے نئی حکومت آئے گی تو پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑا نئی حکومت آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا جو جیسے تھا ویسے ہی اب ہے اور جو نظام یا جو انڈسٹری جیسے چل رہی تھی ویسے چل رہی ہے جو کاروبار پہلے چل رہا تھا وہی اب چل رہا ہے جتنا کہ چل رہا تھا اتنا ہی چل رہا ہے اس کا مطلب ہے نئی حکومت آنے سے فرق نہیں پڑا تو شباز شریف صاحب کو شاید نواز شریف یا ان کے ساتھی سٹیبل بھی نہیں ہونے دینا چاہتے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا راستہ روک کے بڑی ذاتی کی گئی اور صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف تو پرفارم کری نہیں سکتے نواز شریف کا راستہ روک لیا گیا شباز شریف پرفارم نہیں کر سکتے تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جاوید عدیف صاحب اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے پیغام دیا گیا ہے مجھے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے ریکاؤنٹنگ ہوگی تو پھر نواز شریف کی ریکاؤنٹنگ ہوگی وہ کہتے ہیں اس طرح یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ سب باتیں کر رہے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت پرفارم کر سکتی ہے نہیں یہ حکومت پرفارم نہیں کر سکتی وہ یہ باتیں کر رہے تھے لیکن اب ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں حلفن کہتا ہوں میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے ان کی سیٹوں کو کم کیا گیا ہے یہ بات جو ہے وہ میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں نواز شریف کی سیٹیں تو بڑھا کر بلکہ دی گئی ہیں کم کہاں سے ہوئی ہیں اگر کوئی ایک حلقہ وہ بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں بھئی یہ حلقہ ہے کوئی فارم فورٹی فائیب لے ہیں جیسے پی ٹی کے لوگ فارم فورٹی فائیب لے کے پھر رہے ہیں نون لیگ کے لوگ بھی لے آئے نا فارم فورٹی فائیب کہیں کہ جی یہ دیکھیں اس فارم فورٹی فائیب کا مطابق تو ہم جیتے ہوئے ہیں اور ان کا فارم فورٹی فائیب کچھ اور ہے جالی ہے اصل فارم فورٹی فائیب میں تو ہم جیتے ہوئے ہیں یہ دعویٰ کوئی کر رہی نہیں رہا جاوید لطیف صاحب بھی جو ترلا کر رہے ہیں اور جہاں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہہ رہے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کرا دو تو جب وہ کہتے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کرا دو تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کرائیں گے تو آپ پھر نواز شریف کی بھی کرائیں گے اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ ریکویسٹ جو کی ہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ ری کاؤنٹنگ کرا دو لوگ تو ری کاؤنٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں اب اگر انہوں نے الیکشن کمیشن سے کی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے کہ ابھی تمہاری ہوگی تو نواز شریف کی بھی ہوگی اور اگر انہوں نے الیکشن کمیشن سے نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایفرٹس کسی اور جگہ پر کرنا چاہ رہے ہیں اور جب ان کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا تو اب وہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں تو جعوید لطیف صاحب نہ جانے کیا سوچ کے یہ کر رہے ہیں شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کو خاموش کرنے کے لیے ان کا مو بند کرنے کے لیے ان کو چپ کرانے کے لیے ان کو تسلیح کرانے کے لیے شاید ریکاؤنٹنگ ہو جائے گی اور ان کا بھی دعو لگ جائے گا جیسے اور لوگوں کا دعو لگ رہا ہے گجنہ والا میں نیرہ صاحب کا لگ گیا تو کیا اس طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ ہو جائے جعوید لطیف صاحب جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ صاحب نظر آتا ہے کہ وہ نواز شریف کی ایمہ پر کر رہے ہیں اور جعوید لطیف صاحب اور نواز شریف اپنے بھائی شباز شریف کی حکومت سے خوش نہیں لگتے اجازہ دیجئے اللہ حافظ